اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی اور فوج کو جب مدینہ فتح کر دیا تین دن کے لیے حلال کر دیا جو چاہو کرو یہاں جسے چاہو مارو جسے چاہو لوٹو جس کا گھر چاہو برباد کرو جس عورت کو چاہو ریپ کرو اور یہ مدینہ تم نبی کے اندر ہوا تو کاتھ کھانے والی ملوکیت کے اندر وہاں سے واقعہ تھے عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے انہوں نے حقوبت قائم کی تھی لیکن یہ کہ وہ تو چھ سال کے لیے کامیاب بھی رہے ایک حقوبت قائم کی بنو میہ کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں کی بالاخر ان کی حقوبت بھی ختم ہو گئے پھر حضرت زید کھڑے ہوئے انہوں نے بغاوت کی وہ بھی ناکام رہ گئے پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ بیس ہزار سے لے کر تیس ہزار کے درمیان انسانوں نے جانے دی عورتوں کے جروس نکلے شیر خار بچہ گو دو ہے عورت کے اور گولی کھا رہی ہے گھر رہی ہے گر رہی ہے آپ سوچ یہ زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے اور شیر خار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے لیکن نہیں گولیاں کھا ہی ہیں یہ جذبہ انہی میں ہے واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ میں واشغاف الفات میں کہہ رہا ہوں پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا ناکی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے ڈک کر بیٹھی ہوئی عرب و ڈالر کا ایک ایک محل بلتا ہوں بادشاہوں کا اور سننی سننے سن کوئی ایک شخص کا کارنامہ وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدک کا بروز ہر قبع ہونے کو ہے اس کے جنون سے تار تار اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا یہودی فتنگر آج اہل تشیعوں میں سے بات اندرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت اس کی حقیقت کوئی تھی یہ نہیں حالانکہ ان کے اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حضی خلافت میں اسے زندہ جلوایا ہے اس کی وجہ کیا تھا یہ آیا مدینہ کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑ کر اس نے چند عقیدوں کی اشاعت شروع کی سب سے پہلے حضرت علی تو خدا ہیں گارڈ انکارنیٹ اوطار کا تصور جیسے ہندووں میں ہے رام چندر جی خدا کا اوطار اور عیسائیت میں بھی پہلے گارڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوطار انکارنیشن آف گارڈ تو اس نے کہا کہ حضرت علی تو خدا کا اوطار ہے خدا ہے نمبر دو اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وسیعت کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع حضرت علی ہے لہذا خلیفہ تو اول روز سے حضرت علی ہے حضرت ابو بطن حضرت عمر حضرت عثمان یہ تو غاسب ہیں اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت تو خاص طور پر پھر اس نے جو قبائلی عثمیت تھی اسے بڑھکایا پرانی جو عثمیت چلتا ہی تھی قریش کے اندر وہ دو گھرانے ایک دوسرے کے بندے مقابل تھے دیکھئے ایک ہوتا ہے قبیلہ ایک ہوتا ہے گھرانہ ہمارے پنجاب میں ایک قبیلہ ہے وٹو قبیلہ اس کے گھرانے بہت سے مانے کے لالے کے سجے کے شاہمد کے یعنی کوئی لالا تھا ان میں سے بڑا ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے ان کی اولاد خاندان یہ کہلاتے ہیں قبیلہ ہے یہ وٹو قبیلہ تو قبیلہ تھا قریش اس میں گھرانے بہت تھے بنو حاشم بنو میا بنو تیم بنو عدی یہ بہت سے گھرانے تھے تو جوٹی کے دو گھرانے جو تھے وہ بنو حاشم اور بنو امیہ ان کے درمیان چپ قلش تھی مقابلہ مسابقت اور یہ مسابقت فی الخیر بھی ہوتی تھی اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے اگر وہ حاجیوں کی خبت کرتے ہیں تو ہم اسے بڑھ کر کریں گے تو ان کے اندر یہ مسابقت فی الخیر بھی تھی لیکن چپ قلش تھی کہ کوئی تو ہم سے آگے نہ نکل جائے وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے بارئینو اس شخص نے اس پرانی عسمیت کو تاغہ کیا کہ حضور تو بنو حاشم میں سے تھے بیادہ خلافت حق ہے بنو حاشم یہ غاسب ہے اس سے پہلے دو خلفاء جو تھے وہ نہ بنو حاشم سے تھے نہ بنو ویہ سے تھے حضرت ابو بکر بنو تین میں سے تھے چھوٹا قبیلہ تھا حضرت عبر بنی عدی میں سے تھے وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو ویہ میں سے تھے جن کی پرانی چپ قلش بنو حاشم سے تھی اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی عسمیت کو بھڑکا ہے یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سبا نے جو آ کر پھیل آیا ہے اور اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا کیسے یہ فتنہ پروان چاہا کیا انہوں نے سٹریٹیجی اختیار کی کہ یہ کیا کرتے تھے گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمشق کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف غزامات لباؤ اس لئے یہ کیا وہ غبن کر گیا وہ یہ کر گیا وہ خیانت کر رہا ہے مشتداروں کو پال رہا ہے اور عثمان کے خلاف بھی تقریریں کرو رضی اللہ تعالی عنہ دمشق میں جاؤ تو کوفے کے گورنر کے خلاف کیونکہ دمشق کے گورنر کے خلاف بات کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ مول رہے ہیں دیکھن یہ کہ وہاں تو تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف یہ انہوں نے ایسا اٹھایا اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع رسل و رسائل تھے نہیں نہ اس فتنے کی پتہ چل سکا جب تک کہ وہ فتنہ جو ہے پوری طرح برگو بار لادر تراؤر درخت نہیں بن گیا اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور خلیفہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی سبائیوں نے جنہوں نے گھیراؤ کیا تھا جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اردگن ہوئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا لیکن آخر کیا کرتے ہیں کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کی چھوڑ دیتے تھے حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا حضرت تلحہ سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا حضرت علی سے کہا گیا اب اشرہ مبشرہ میں سے یہی تو تھے نا لہذا انہوں نے اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ ایک لاہ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچیوں اور تیروں سے ختم پر حلال ہو یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے پانچ سال ساڑھے چار سال حضرت عزیز کی خلافت کے اور چھے مہینے حضرت حسن کی خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے چاہ ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسیح ہو رہی تھی تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روان ہمارا وہ سلا بھگیا انٹرنل سابوٹاج ہو گئی اب تو اندر ہی آپس ہی میں اگر دستوں گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیح کرتے وہ توسیح کامل ہوتے ہیں اور یوں سمجھئے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو بھرا ہوا ہو لوڈیڈ اور وہ کچھلائی چل رہا ہو تو اگر کئی موشن ٹوٹ جائے ٹرک کو رکنا پڑے تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے انکلائن پر ہے آسان کاملیت خطرہ ہوتا ہے وہ پیشے جو ہے وہ نہ جائے اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے جو پیشے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرنات جو ہے نتیجہ نکل سکتا ہے بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اقلافت میں ایک کام یہ کیا تھا اب اس کی کیا مسلحتیں تھیں یہ تو انہی کے علم میں ہوگا ہم قیاس کر سکتے ہیں میں اس طرح میں نہیں جانا چاہتا ابھی تک خلافت کا برکست تھا مدینہ منورہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عشمان وہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کے حضور مدفوط تھے لیکن حضرت علی نے اپنا مرکست جو ہے وہ کوفہ بنا دیا اچھا اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو گیا تھا وہ سلطنت اتنی وسیح ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے سہرہ کو قبور کر کے جانا ہوتا تھا کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشلقی راستہ جارہا ایران کو ایراق ایران ایراق کے اندر تو ہے وہ شہر کوفہ اور پھر ایران اور خراسان اور ہندوستان کو راستہ جارہا ہے وہی سے شمال کی طرف جارہا شام کی طرف اور ترکی کی طرف اور وہاں سے پھر یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا جو شمالی افریقہ کو وہ بھی آسان تھا بہرحال حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز وہی بنایا چونکہ انہوں نے اپنے غاب کو گردہ گرد رکھا حضرت علی کے رضی اللہ تعالی اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا نہیں بلکہ جب جنگ جمل ہو رہی تھی ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی حضرت عائشہ حضرت تلہہ حضرت زبیر وہ لے کر آئے تھے ابن اشکر اس مطالبے کے لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے قصاص لیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے مفتو شنید ہو رہی تھی حضرت علی جو ہے اس پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں جو بھی قاتلین عثمان ہیں انہوں کو گرفتار کر کے سزا دو گا اہل اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر دس ہزار کا مجمع کھڑا ہو گیا ہم سب قاتل عثمان ہیں لو ہم سے بدلہ کانسل ہو گئے اور انہوں نے کیا کیا جاتے ہی جنگ چھیڑ دی جب چھیڑ جائے تو یا مرو یا مارو اس کے سلاوات کو چارہ کار ہوتا ہی نہیں ایک رات میں دس ہزار مسلمان شہید ہوئے جن میں دو عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر اور حضرت تلہہ تو یہ صورت تھی سبائیوں نے گھراؤ کیا حضرت علی کا رضی اللہ تعالی حضرت معاویہ دعوے دار نہیں تھے خلافت کے قتل نہیں ان کا صرف ایک دعویہ تھا اور وہ یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو یا خلصدادو یا ہمارے حوالے کرو ہم اس سے قصاص لیں گے اس لئے کہ قبیلہ بنوبیہ تھا اور حضرت عبیر معاویہ بنوبیہ میں سے تو ایک خاندانی طور پر جو ہے ہم قصاص لیں گے ان سے جنہوں نے قتل کیا ہے حضرت عثمان لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کوئی طرف سے بطالبہ یہ ہوتا تھا تم پہلے میری بیعت کرو میرے ہاتھ بضبوط کرو تاکہ میں ان کے خلاف کوئی اقنام کرسکو لیکن انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر میں نے بیعت کی تو ظاہر بات ہے کہ حضرت علی تک پہنچنے سے پہلے پہلے بنی گردر بڑھا دیں گے اس لئے کہ سبائی جو ہیں وہ آپ کو گھرے ہوئے بہرحال ایک عجیب بلجھاؤ ایک ڈائلیمہ تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ چلتی رہی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کو انہی کے شیعان علی ہی کے اندر سے وہ جماعت علیدہ ہوئی تھی جس کو ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں اور ایک خارجی بلجم ابن بلجم ہی نے حضرت علی کو شہید کیا رضی اللہ تعالی پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی اب دیکھئے کس قدر صحیح بات تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہی نے فرمائی جب ان سے کہا گیا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیٹھ کر لیں رضی اللہ تعالی فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ میں اس سے روکتا ہوں یہ تمہارا معاملہ ہے امرہم شورہ بینہم تم اپنے باپی مشورے سے جو فیصلہ کرو گے ٹھیک ہے میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے باپ کے بعد بیٹے کی خلافت ہرگز حرام نہیں ہے ورنہ کہتے کیسے ہو سکتا میرا بیٹا نہیں یہ نہیں کہا حضرت عمر سے بھی کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں عبداللہ ابن عمر کو تو انہوں جواب میں کیا کہا اسے تو طلاق دینی بھی نہیں آتی انہوں نے اپنی کسی زوجہ کو طلاق دی تھی اور اس میں جو صحیح ترین طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا تھا اسے طلاق دین تک نہیں آتی تو میں اسے خریفہ بنا دوں یہ نہیں کہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا یہ تو نہیں تھا کہیں حرام نہیں ہے نہ کتاب سنت میں نہ کوئی حدیث ہے نہ کہیں قرآن مجید میں تو حضرت علی نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نہ میں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے باران حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلاح کر لی خلافت ان کے سپورٹ کرتی دیکھئے میں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن کے دورے خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں سے سمجھتا ہوں اور تب ہی تیس سال پورے ہوتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ حضور نے فرمایا خلافت تیس برس رہے گی پھر ملوک ہی اتا جائے گی تو حضرت حسن کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس خانہ جنگی کا دروازہ بند کر دیا اور یہ پیشنگوئی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن جب بچے تھے حضور کے انتقال سے پہلے میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا یہ حضور کی پیشنگوئی تھی اور وہ پیشنگوئی حضرت حسن کے علمے بھی ہوگی یقین بہرحال انہوں نے صلح کی حضرت عمیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عن خلافت ان کے حوالے کر دی اور کچھ شرائط تھی ہوتے ہیں ہوگئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ حضور کی تو یہ پیشنگوئی جو ہے صحیح ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کر آ دے گا اور سبائیوں میں انہیں تعلی دیئے یا آر المومنین اے مومنوں کے لیے موجب عار موجب شرم تم نے بستلی دکھائی تم نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا تم نے بستلی دکھائی اب میں کچھ باتیں حضرت عمیر معاویہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہاں اس میں میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ تو بہت چھدومت کے ساتھ آتا اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں اور پوری طریقے سے قائم ہوں میرا مستقل معاقب یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت کو ہم خلافت راشتہ میں شامل نہیں سمجھتے اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا لیکن اس کے ساتھ میں نے حضرت عمیر معاویہ کے کچھ منعقب بھی بیان کیے تھے تاکہ پلڑا جو ہے ترازو کا اس کے دونوں پلڑے سامنے آئے لیکن یہ کہ وہ حصہ میرے اس بیان کا نکال دیا گیا ختم کر دیا گیا یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا مسئلہ دیکھی گئی ہے اس میں تو کسی کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کسی کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے والا لیکن میں نے کہا وہ خلیفہ راشت نہیں تھی صاحب میں نے کہا بلکہ وہ دور ملوکیت کا آغاز ان سے ہو گیا ہے بلکہ جب ایک صاحب نے یہ کہا کہ کربلا کے بعد سے دور ملوکیت آ رہی تھی تو میں نے کہا جناب دور ملوکیت تو بیس سال پہلے پوری ہو چکی تھی شروع ہو چکی تھی حضرت عمیر معاویہ کے بیس سال جو ہیں وہ دور ملوکیت میں شمار ہی تھے انہیں کسر العرب بھی کہا گیا عرب کے کسرہ جو شہنشاہ ایران کا خطاب تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کسرہ عرب کا کسرہ یہ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ حضور کے برادر نسبتی بھی ہیں حضور کے سالے ہیں ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کے زوجہ محترمہ ہیں ام المومنین ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ پھر کس قدر محتمت علیہ سے حضور کے کہ کاتبانے وہی میں شامل تھے وہی کی کتابت کرنے والے چند لوگ تھے جنہیں کے حضور کہتے تھے کہ اب یہ آیت لکھ لو ان میں سے ایک حمیر معاویہ بھی رضی اللہ تعالیٰ تو بڑے توازن کی ضرورت ہے دیکھئے صحابہ اکرام کا جہاں تر تعلق ہے اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ تو کل لہم عدود صحابہ سب کے سب نیک نیت ہیں اور ان کی روایت جو ہے قبول کی جائے گی رد نہیں کی جائے گی ان پر کوئی جرح و تعدل نہیں ہوگی لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی خطہ ہو جائے لیکن وہ خطہ اجتہابی ہوگی نیت کی خطہ نہیں ہوگی نیت کی غلطی نہیں ہوگی اگر کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جائے تو یہ اصل میں تعم ہے حملہ ہے حضور پر کہ وہ تربیت نہیں سکے اپنے ساتھ وہ تذکیہ کریں نہیں سکے تین جگہ جو قرآن میں آیا ہے تو کیا تذکیہ کیا اگر ان کے قریب ترین ساتھی جو تھے اگر ان کے اندر بھی بدلیتی تھی اور دنیا کی طلب تھی اور دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ تھا تو پھر کیا تذکیہ کیا معاذ اللہ سبح معاذ اللہ لہذا صحابہ سب کے سب قدول ہیں اور ان سے اختلاف ممکن ہے لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک چیز ہے آپ کا دور خلافہ دوسری چیز ہے شخصیت کے اعتبار سے صحابی رسول ہیں برادر نسبتی ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ کہ اس قدر معتمد علیہ صحابہ میں سے کہ وہ قاتبان وحی یہ عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں تھا جو وحی کی کتابت کرتا اللہ کے خلام کی البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ارز کیا ان کا دور دوریں خلافت راشدہ نہیں ہے وہ ملوکیت کا دور ہے یہ میں نے ارز کیا میں نے ایک صاحب نے جب یہ کہا کہ ملوکیت شروع ہو رہی تھی میں نے کہا شروع نہیں ہو رہی تھی ملوکیت تو بیس سال پہلے شروع ہو چکی تھی اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا تھا اسلام کو قائم کرنے کے لئے حضرت حسین میدان میں آئے میں نے کہا یہ بھی غلط نہیں تھا اسلام تو ساٹھ سال پہلے قائم ہو چکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اسلام قائم ہو گیا جا الحق و از حق الباطل ان الباطل اکھانا زہو قا پھر تیس برس تک وہ کامل شکل کے اندر قائم رہا تو اسلام جو ہے وہ جو ہے در حقیقت اب قائم کرنے والی بات نہیں تھی البتہ اس کے اندر زوال شروع ہو گیا تھا اس زوال کے عمل کو روکنے کے لئے حضرت حسین میدان میں آئے یہ چیز کو صحیح تاریخی پرسپیکٹی میں رکھنا تو جس طرح سے دین کو قائم کرنے کے لئے قائم تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا تھا ہاں اب جو ہے وہ اپنی اس شاندار حیثیت سے نیچے گرنے لگا تھا وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ میں نے اسے کیا عرض کیا تھا کہ یہ اس زوال کو روکنے کے لئے کسی طریقے سے یہ اپنی اصل حقیقت پر قائم رہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سعی تھی اچھا حضرت عبیر معاویہ کے جو بیس سال ہیں وہ پورے امن سکون اتمینان کوئی جھگڑا کوئی فساد کوئی اختلاف کوئی باہمی فاندنی کچھ بیس سال یہ بھی تاریخ کی بڑی چشم کشہ حقیقت تھے جو عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہیں سبائی بھی دب کے رہے حضرت عبیر معاویہ کے حکومت اتنی مضبوط تھی کنٹرول کہ ان کو کچھ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا موجود تھے دب کے رہے جیسے کہ میں نے کہا ایولیوشن کے آخری برہلے پر آ کر جو مخالفین ہیں وہ دب جاتے ہیں کہ پھر دیکھیں گے موقع ملے گا تو پھر لینے ان سے حساب کتاب بیس سال رہے ہیں پورے امن کے دس سال کے بعد یعنی درمیان میں ہے حضرت عبیر معاویہ کا عہد خلافت ایک صحابی جو کہ مذرگ صحابہ من سے ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی آتے ہیں انہوں کہتے ہیں کہ دیکھئے عمیر المومنین کتنی بڑی خانہ جنگی رہی تھی مسلمانوں کی آپس میں اور اب بھی اگر آپ کسی کو نامزد کیے بغیر چھوڑ گئے امت کو تو پھر خانہ جنگی ہو جائے ایک لاکھ اس وقت جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے نمعلم اب کتنے ہلاک لہذا آپ اپنی زندگی ہی میں نامزد کر دیجئے کسی کو خلیفہ ولی اہد بنا دیجئے حضرت عمیر معاویہ نے ابتدان جو ہے ادکار کیا نہیں لیکن ان کے دلائل ایسے تھے وزنی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات صحیح تھی جو مغیرہ ابن شعبہ نے کہی اس لیے کہ اب صحابہ اکرام میں سے جو کبار صحابہ تھے وہ تو سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اب تو یا صغار صحابہ رہ گئے تھے جو حضور کے زمانے میں بچے تھے حضرت حسن حضرت حسین عبداللہ ابن زبیر یہ بچے تھے نا یا تو وہ تھے اور یا بلکل نومسلم تھے اور نومسلموں میں بڑی تعداد وہ تھی جو ایرانیوں کی تھی شامیوں کی تھی انہوں کی تھی انہوں کی تھی تو ان کو تو ساہر بات ہے کہ تربیت نبوی سے کیا خلافت راشدہ سے بھی اکثر و بیشتر کو کوئی حصہ ملائی نہیں تو اس صورت میں اب وہ آنا ترین بیار پر حکومت کے نظام کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے کوئی قبائلی عصبیت جب تک حکومت کی پشت پر نہیں ہوگی حکومت مستاقب نہیں ہوگی یہ گویا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت بھی نہیں واقعیت پسندی ایک آئیڈیالزم ہے اور ایک ریالزم ہے کہ آپ فیکس آن ڈی گراؤنڈ کو غور کریں سوچیں اس کے اوپر اور پھر کوئی فیصلہ کریں اس اعتبار سے پھر حضرت عبیر معاویہ نے بات مان لی اور بیعت نے لی لوگوں سے حضرت یزید کے لیے کہ یہ خلیفہ ہوں گے میرے بعد اس کو ولی اہدی کہتے ہیں اچھا اس وقت پانچ افراد ایسے تھے جنہوں نے اس سے اختلاف کیا یہ بات بہت اہم ہے میرا کتاب چاہے سانے ہے کرمنا اس کے کچھ نسخیں آج یہاں ہوں گے آپ لوگ پڑھئے اسے غور سے اور پھیلائیے تاکہ حقیقت سامنے آئے پانچ افراد کون تھے جو ہونے چاہیے ابو مکر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبد الرحمان ابن عبی مکر عمر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر عباس فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس زبیر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسن جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجموعی حضرت حسن کے بارے میں ایک فریق کا کہنا یہ ہے کہ انہیں زہر دے کر ہلاک کیا گیا اہل تشیعہ کا قول یہ ہے جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں وہ اپنی جو بھی تبیہ موت تھی اس سے ان کے وفات لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ یہ مائکرو ہسٹری جو ہے نا وہ تو ایک ایک واقعے کے لیے ادھر کی نوایات کیا انگلزر کی کیا ہیں ان کے پاس کیا دلائل یہ تو کسی ریسرٹ سکولر کا موضوع ہے میرا موضوع نہیں لیکن بارال یہ پانچ حضرات تھے جنہوں نے ولی اہدی کی بیعت نہیں کی لیکن حضرت معاویہ اتنے حلیم اتبع انسان تھے انہوں نے جبر نہیں کیا کوئی تشدد نہیں کیا ٹھیک ہے ولی اہدی کی بیعت نہیں کر رہے کوئی بات نہیں میری بیعت تو کی ہوئی ہے نا ابھی تو میں زندہ ہوں بات ختم ہو گئی میری بیعت کو تو نہیں ٹھوڑا انہوں نے فسخ بیعت نہیں کیا اس اعتبار سے انہوں نے نہ کوئی تشدد کیا نہ جبر کیا نہ کوئی باقصہ کیا لیکن جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اب ولی اہدی کی بنجائے وہ اب خلافت کی بیعت نہیں سب لوگوں نے بیعت کر لی ان پانچ میں سے ایک فوت ہو چکے تھے حضرت عبد الرحمان ابن عبی بکر فوت ہو چکے رسی اللہ تعالی چار تھے ان چاروں میں ایک اختلاف ہوا دو کی رائے یہ تھی عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے اسلام کی روح کے منافی ہوا ہے یہ بادشاہت کی بنیاد پڑ رہی ہے لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ہم خانہ جنگی شروع کروا دیں امت کے اندار خون خرابہ کروا ہے فساد کروا ہے لہذا انہوں نے بیعت کر لی اب کوئی اگر یہ کہے معاذ اللہ کہ وہ بک گئے تھے یزید کے ہاتھ میں معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ وہی بات آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھے یہ کوئی رائے رکھے مجھے اختلاف نہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ کریں گے تو حملہ محمد الرسول اللہ پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر کون ہے کتنی حدیثیں ان سے جو ہے وہ منقول ہیں عبداللہ ابن عباس کون ہے جنہیں حضور نے جو ہے ان کے لئے دعا کی تھی اے اللہ فقتہو فی الدین و علیم التعوید اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم نہ کر اور قرآن کی تعویل اور تفسیر کا علمتہ کر حبر الامہ کہلاتے ہیں وہ کہیں پیسوں اور ٹکوں کے عوض بھی جانے والے نہیں تھے انہوں نے امت کی مسئلہیں دیکھی نیت جو ہے اس پر حملہ نہ کیجئے البتہ اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہے دو حضرات جو ہیں ڈٹے رہے کہ نہیں ہمیں کم وٹ میں رزیسٹ کرنا ہے عبداللہ ابن زبیر عمر کے اعتبار سے وہ بڑے ہیں مسلمانوں میں سب سے پہلے ولادت مدینے میں جا کر جو ہوئی ہے وہ عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی ہے حجرت کر کے جب مہاجمی وہاں پہنچے کچھ عرصے تک کسی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو لوگوں نے تانے دیرے شروع کر دیئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کر یہ مکہ کے رہنے والے جو ہیں کمزور ہو گئے ہیں ان کی ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی تو جب عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی ہے یہ حضرت ابو بکر کے نواز سہیں حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کی بہن حضرت دیکھیں ابھی نام نکل گیا ہے جی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے ساملانے ہیں حضرت زبیر کے بیٹھیں ان کا فیصلہ ہوا کہ ہمیں ریزسٹ کرنا ہے کم وٹ میں ایٹانی کاؤس حضرت حسین ابن علی رسی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فیصلہ ہوا کہ ہمیں ریزسٹ کرنا ہے کم وٹ میں البتہ ان میں بھی اختلاف ہو گیا یعنی یہ دو تو جڑے رہے ہیں ان دو میں اختلاف ہو گیا عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حجاز میں رہنا چاہیے یہ سرزمین ہے جس میں نبوت کی برکات سب سے زیادہ ہیں یہاں ہم مضبوط قلعے کے اندر ہیں ہمیں یہاں سے جو ہے ریزسٹ کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے اس نظام کے اندر جو خرابی آگئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط کا تانتہ بگا ہوا تھا کوفے سے لوگ خط لکھ رہے تھے آئیے 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 ہم آپ کے ہاتھ پر معج کریں گے ہم آپ کے ہاتھ پر معج کریں گے دار الخلافہ رہا تھا اور جو پھر سبائیت کا گڑھ بن گیا تھا چنانچہ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں پر کہ میرے نمائنے کی حصے سے جا کر وہاں پر بیٹھ لو دس بارہ ہزار افراد نے بیٹھ کر لی لیکن اس کے بعد یزید کی طرف سے گورنر بنا کے بھیجا گیا ابن زیاد کو ابن زیاد نے آکا جو تشدد کیا اور سختی کی تو سب کے سب بیعت توڑ کر اور سب بلحریف ہو گئے مخلصین تو وہ تھے نہیں الکوفی لایوفی کوفی جو ہے وہ تو کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہی نہیں بیعت توڑ دی فَبَنْ نَقَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ وَالَا نَفْسِ بیعت کے بعد بیعت توڑ دینا بہت بڑا منا ہے توڑ دیو ادھر اطلاع مل گئی حضرت حسین کو چل چکے تھے بلاستے میں تھے کہ وہاں تو مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور سب لوگوں نے بیعت توڑ دی اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہے اڑ گئے یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حبیت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے فون کا قساس لیے بغیر نہیں جائیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروت اور شرافت یہ میرا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت اور مروت کے خلاف ہے کہا اچھا چلو چلتے وہاں جا کر بھی این اپنے میدان کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین چیزیں پیش کی ان کوفیوں کے لشکر کے خلاف سب سے بڑا لشکر کے اندر 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 تو کوفی تھے جنہوں نے بیعتیں کی ہوئی تھی حضرت حسین کے ساتھ دیکھو مجھے جانے دو واپس حجاز کی طرف یا مجھے سرحدوں پر بھیج دو تاکہ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں یا مجھے یزید کے پاس جانے دو میں اپنا معاملہ اس سے تحق کر لو لیکن کوفیوں کو یہ گوارہ نہیں تھا اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا کچھا چھٹھا بیان کر دیں گے کہ مجھے تو ان لوگوں نے ورگلا کر بلایا تھا اس لیے کہ دیکھئے حضرت عمیر معاویہ کے بیس سالوں کے دوران میں بتا چکا ان کی حکومت اتنی مستاقم تھی کہ اس کے خلاف پر فتنہ اٹھانا ممکن نہیں تھا اب کیونکہ چینج آور ہوا تھا اور چینج آور میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں ایوریتنگ ایز اندھی بیلٹنگ پورٹ ابھی تو یہ درمیان کے اندر معاملہ ہے تو وہ نے موقع ملاثر اٹھایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خطوط لکھے ہیں جس کے کہ تھیلے کے تھیلے اور بوریوں کے بوریاں بھری ہوئی حضرت حسین کے ساتھ تھی وہ کہا کہ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں انہوں نے نہیں مانا اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی ہیں وہ بزدر وہ بنافق جنہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑی اور اب وہ آگئے کہ اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچ کر کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر ہمارا کچھا چٹھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ہماری پھر سامت آ جائے گا لہذا انہوں نے قتی کیا حضرت حسین کو نصی اللہ تعالیٰ ایک بات جو لامہ ڈاکٹر قلب صادق نے فروائی اور میں میرے علم میں یہ بات پہلے نہیں تھی وہ یہ کہ حضرت حسین کے قطعی کا فتوہ ایک بہت بڑے مفتی نے لیا تھا یہ بات بھی ذرا سمجھئے لیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قطع کا فتوہ ایک بہت بڑے مفتی نے لیا تھا کیوں لیا تھا اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہیں کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کے بعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کرو کھلی حدیث اس لیے ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں فقیح بھی ہیں قاضی ابن العربی رحمت اللہ علیہ ایک ابن عربی ہیں علی فلام کے بغیر ابن عربی وہ بہت بڑے صوفی ہیں فلسفی ہیں اندلس کے ہیں سب مرآج ہمارے پاس ہے کہ ریاست علیدہ ہے حکومت علیدہ ہے سٹیٹ آف پاکستان ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے وفادار نہیں ہیں ہم نہیں ریاست پاکستان کے گورنمنٹ ہیں گورنمنٹ تو کبھی بے دذیر کی تھی ہم اس کے خلاف تحریک چل رہے تھے یا کبھی کسی اور کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے یا کبھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے گورنمنٹ کو بدلنا تو عوام کا حق ہے آج اس وقت نہیں تھا اس وقت ریاست اور حکومت کا کوئی فرق نہیں تھا لہذا جو حکومت سے اسلاف کرے گویا کے باغی ہے یہ ہے اصل میں وہ پیچھیدہ مسئلہ کہ کیوں کسی مفتی نے فتوہ دے دیا اس لیے کہ اس وقت تک ریاست اور حکومت کا فرق واضح نہیں تھا دنیا پر یہ تو ابھی کوئی سو ڈیڑھ سو سال کی بات ہے کہ آج ہمارا جو پولٹیکل سائنس کا ایولیوشن ہوا ہے وہ اسٹیج تک پہنچ گیا ہے کہ سٹیٹ علیدہ ہے حکومت علیدہ ہے حکومت تو سٹیٹ کے تین آرگنز میں سے ایک آرگن ہے ایڈمیسٹیشن حکومت کی ہے جو ڈیشری ہے اور لیجسلیچر ہے تین آرگنز ہے بڑے بڑے ان میں سے ایک ہے تو حکومت کو بدلنا تو عوام کا حق ہے چاہے وہ ووٹ کے ذریعے بدلیں چاہے ایڈیٹیشن اگر پور امن ایڈیٹیشن ہے اس سے حکومت کو بدلنے کا حق حاصل ہے دستوری طور پر ہر اتوار سے اس وقت یہ نہیں تھا لہٰذا صورتحال یہ بن گئی کہ حکومت وقت نے باور کرا دیا مسلمانوں کو ورنہ سوچیے دواسہ رسول کو قطع کرنا کو آسان کام تھا آخر سب کلمہ گو تھے کے نہیں تھے کلمہ گو تو تھے نہ اور حضور سے عقیدت و محبت میں کمی لیکن یہ کہ فتوہ اگر ایک بہت بڑے مفتی کا جو کہ حضرت علامہ ڈاکٹر کلم ساکر صادق صاحب نے فرمایا مجھے اس مفتی کا نام بھی معلوم نہیں کہ ایک مفتی ہی کا فتوہ تھا جس کے بنا پر اب ان لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر خیموں کو بھی آگ لگا دی وائی حالانکہ دیکھئے اگر دشمنی کا انتقام ہوتا تو حضرت علی بن حسین جو بیمار تھے جو بعد میں زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے پھر یہ اہل تشیعوں کے چوتھے امام معصوم ہیں حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین اور پھر حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ کیا ان کو بھی قتل کر دیتے حضرت حسین کی نصری ختم ہو جاتی لیکن دیکھئے آگ کیوں لگائے آگ اس لیے لگائے کہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف ہے ہماری غداری کا یزید کے خلاف حضرت حسین کو جو ہم نے دعوت دی وہ جو ڈاکومنٹری پروف خطوط کی شکل میں موجود ہے وہ ختم ہو جائے اس کے لیے انہوں نے خیموں میں آگ میں رہی بہرحال یہ ہے تاریخی پسمنظر یہ اسی سبائی فتنے کا تسلسل ہے جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان کی جان لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ سال تک مسلمانوں میں خانہ جنگی رکھی حضرت علی کو پھر شہید کیا اور اس کے بعد بیس سال حضرت عمیر معاویہ کے تو سر نہیں اٹھا سکے لیکن پھر جب ایک چینج اوور ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے موقع غریبت سمجھا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب دوبارہ ایک فتنہ امت کے اندر پیدا کر دو اچھا اس معاملے میں ایک بات جو میں نے وہاں کہی کہ ہمارے ہر شائع رانہ جو مبالغہ عابیزی ہیں یہ میری گفتو کا حصہ اور انہیں حضف کر دیا ہے اور میں نے ایک سنی شائع بہت بڑے عالم جن کے حوالے سے آج میری تقریر ہوگی خالق دینہ ہال میں مرانا محمد علی جوہر کے ایک شیر کے حوالے سے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں نے کہی بلکل محمد شیر ہے اسلام مرا ہی نہیں تھا زندہ ہونے کا کیا سوال اور اگر کسی درجہ میں مضمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا کربلا کے بعد بھی رہا یزید کی حکومت بھی رہی بنومیہ کی حکومت بھی چلی وہ تمدیلی تو نہیں آیا یہ کیا کہہ رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد میں نے کہا اسلام مرا نہیں تھا جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب شروع نہیں ہوئی ملوکیت انبیس مرد تارے شروع ہو چکی تھی حضرت عمیر معاویہ کے لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے حضرت حسین نے اس کو قبول کیا اور حضرت حسین نے تو پھر دس سال تک ولی اہدی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی لیکن اس کے خلاف میدان میں عقد چیلنگ تو نہیں کیا اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد یہ بے تکی بات ہے ہاں حضرت شاہ اسمائی شہید رحمت اللہ علیہ کی اگر میں تشبیح کو تمثیل کو سامنے رکھو تو اسلام کی عمارت چھے منزل آئے چھتی منزل ٹاپ کی وہ گر گئی پانچ منزلیں انٹیک تھی اسلام مرا نہیں تھا عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے قاضی تھے مفتی تھے شریعت نافذ تھی اسلام کا مرا تھا لیکن خود کہہ رہے ہیں اللہمہ کلب سادر کے ایک مفتی کے فتحے سے حضرت حسین کو قتل کیا گیا اب وہ مفتی کی رائے اس کی بدنیتی ہو جو بھی ہو وہ جانے اللہ جانے لیکن عام مسلمان کیا کرے اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا ہاں ایک منزل گر گئی تھی وہ گری رہی ایک ہزار برس تک گری رہی یہاں تک کہ آ کر مغربی ایمپیجیلیزم نے اس کے گرایا ملوکیت کا خواب نہ ختم کیا اور وہ جبریینگ ملوکیت دوسری آ گئی ورنہ وہی شبادشاہی چلی ہے بلکہ دور بلو میاں وہ بادشاہی پوری طرح اس نے ان بالوں پر نہیں نکالے تھے اصل باروں پل تو اس نے نکالے ہیں دور بلو عباس میرا کر اور پھر سلاتین جو ہے ترک جو خلفاء ترک خلفاء ہے ان کا بھی بادشاہت تھی اور کیا تھا وہ خلافت تو نہیں تھی تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا کبھی واقع ہو گئی تھی وہ جو کی تو پر کرا گئی اس کو بھی تسلیم کیا میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا کہ دونوں حضرات دونوں شیعہ بانشور اور بڑی عالی سطح کے جو شیعہ عالم تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور میری اس بات کو چیلنج نہیں کیا اصل میں تیسری بات میں نے یہ کہی کہ دیکھئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا ہے جو واقعہ کربرہ سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بیانک اور زیادہ گناہوں نہ واقعہ بننگ بیہ کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی اور فوج کو جب مدینہ فتح کر دیا تین دن کے لیے حلال کر دیا جو چاہو کرو یہاں جسے چاہو مارو جسے چاہو لوٹو جس کا گھر چاہو برباد کرو جس عورت کو چاہو ریپ کرو اور یہ بدینہ تو نبی کے اندر ہوا ہے تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر وہاں سے واقعات ہوئے عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے انہوں نے حکومت قائم کی تھی لیکن یہ کہ وہ تو چھ سال کے لیے کامیاب بھی رہے ایک حکومت قائم کی بنو میہ کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں کی بالاخر ان کی حکومت بھی ختم ہوئے پھر حضرت زید کھڑے ہوئے انہوں نے بغاوت کی وہ بھی ناکام رہ گئے پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اولاد میں سے وہ بھی ناکام ہوگئے شہید ہوگئے پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک چھٹی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتی یہ تو جس کی لاتھی اس کی بحث جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا جس قبیلے میں زیادہ عسمیت ہوگی مضموط ہوگا متحد ہوگا طاقتور ہوگا اسی کی حکومت ہوگی البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو صوفیاء اکرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا اور بالکل وہی کام ہے کہ جو عیمہ اہلِ بیعت کرتے رہے حضرت حسن کی اولاد میں پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین کی اولاد میں پھر امام محمد باقی امام محمد جعفر صادق اور اس کے بعد بھی پانچ اور کسی نے بغانت نہیں کی جیسے علماء اکرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء اکرام کام کر رہے تھے ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت روحانی تربیت اور تسکیہ کر رہے تھے کسی نے حکومت کوئی چلنج نہیں کیا توٹ کر لیجی اس بات حضرت علی نے بھی چلنج نہیں کیا تھا حضرت حسن نے چلنج نہیں کیا خود صلاح کر لی تو ائمہ اہلِ بیعت جو بارہ یہ گنتے ہیں جن میں سے آخری جو ہیں حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے ان کے تقیدے کے مطابق وہ روح پوش ہیں وہ ظاہر ہوں گے لیکن جارہ حضرات کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چلنج نہیں کیا موقع کے لیجا اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے اور یہ موقع ہے کہ یہ جو چھٹی منزل اسلام کی گر گئی ہے اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا یہ انہیں عوام کو مغالطے میں مطلع کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سامجھا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا عدیر معاویہ نے حضرت علی کے عہد خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا مدعی خلافت نہیں تھے وہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلان حسین جو ہیں قاتلان عثمان کو صدا دو کساس دو بس اسی طرح حضرت حسین نے بھی اب دیکھئے اس زمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے ان کے ساتھیوں کی عزہ و اقارب کی تاریخ انسانی میں یہ عظم خمت شجاعت مسابرت صبر استقلال استقامت اس کی بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال ہے لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا وہ جو ملوکیت آگئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ ہر را ہوا میں نے گلوا دیا اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لئے اقلاج کے شرم جو ہے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے لیکن حضرت حسین کا ایک اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بعت کر لیتا ہوں جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے کہ یزید کی بعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں وہی خطرہ جو امیر معاویہ کو تھا کہ مجھے وہ تو پہنچنے بھی نہیں دیں گے علی تک رضی اللہ تعالی عنہ اور مجھے پہلے ہی شہد کر دیں گے یہی خطرہ حسین کو تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے یزید تک پہنچنے نہیں دیں گے پہلے یہ تک پہلے کر دیں اور ویسے بھی یہ ایک شرافت مروت اور حمیت اور غیرت اور عزت نفس کا تقاضی بھی تھا کہ بھئی معاملہ ہے یزید کا اور میرا مجھے وہاں جانے دو اللہ اللہ خرص ہے یوکرین اسکورٹ می میرے دائیں بھائیں چلو تاکہ میں کئی اور بھاگنا جاؤں تمہارے خیال میں مجھے وہاں پہنچا دو میں وہاں پہ جا کے اسے معاملہ کر لوں لیکن انہوں نے قتل کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جس طریقے سے کہ آشورہ محرم میں یاد بنائی جاتی ہے جس طریقے سے اس نے اہل تشیعوں کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر دی اگرچہ وہ جذبہ بروعکار نہیں آتا اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے یہ تیہ ہے کہ جب تک حضرت محلی ظاہر نہیں ہوں گے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا ہے تمام جو ہیں اہمہ اہل بیت کا معاملہ رہا ہے جب تک محلی نہیں آتے کیپ سٹنگ اور کیپ ویٹنگ ویٹنڈ سی یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے آیت اللہ خمینی صاحب نے کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کر آیا کہ بھئی جب آئیں گے حضرت محلی آ جائیں گے لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ پر بیٹھے رہے ہیں باطل کو چیلنج بھی نہ کریں ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے اور کچھ نہیں تو محلی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے تمہید کرنی چاہیے ان کے لحصہ ہموار کیا جائے تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوا لی نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقی کے فلسفے کے حوالے سے یہ دو چیزیں ان کی جو ہیں بنیادی فلسفے کی ہیں وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ بیس ہزار سے لے کر تیس ہزار کے درمیان انسانوں نے جانے دے گئے عورتوں کے جروس نکلے شیر خار بچہ گھو دو ہے عورت کے اور گولی کھا رہی ہے مر رہی ہے گر رہی ہے آپ سوچ یہ زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے اور شیر خار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے لیکن نہیں کھولیا کھائی ہے گریا یہ جذبہ انہی میں ہے واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ میں واشغاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا ماں کی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے لٹ کر بیٹھی ہوئی ہے اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بلتا ان بادشاہ ہوتا اور سنی سن ہے سن کوئی حرکت نہیں وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ انٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے وہ در حقیقت وہ بسنا بلکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریکے سے نہیں اٹھی یہ اہلِ تشعیوں میں ہے جو بلکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے بیسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلح خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلح خانہ ہے جو دھائی ہزار سالہ پرانی جو ایک ایک عظمت تھی ایران کی اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا دھائی ہزار سالہ برسی اس نے منائی تھی اس کے لئے ایک شہر آباد کیا تھا کہ خسرو یا سائرس یا ذلقرنین قرآن مجید کی اسطلح میں اس کی یادگار بنائی تھی اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خسرو کے زمانے میں تھی جس کا قرآن مجید میں سورہ کاف کے اندر ذکر ہے مشتقی فتوحات مغربی فتوحات سمالی فتوحات تو وہ بادشاہ اس کو بھاگنا پڑا ہوا قربالی کی بیس تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مرشل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے یہ بھی انسان جیسے کہ اقبال نے ایک شیر کہا تھا غالب کے لئے فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے برغے تخیل کی رسائی تاک ہو جا تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے قربانی دینے کے لئے اپنے کسی مقصد کے لئے مقصد ان کا جو تھا میں نے اسی لئے آیت پڑھی تھی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ میں ایک آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ نوٹ کر لیجئے ایک خاص انتہائی نقطہ نظر کے عام کیے جانے کی وجہ سے سنیوں میں بھی ایک انتہائی رد عمل پیدا ہوا ہے ایکسٹریم رائٹسٹ سنیس اگر ایک طرف سے حملہ کیا گیا ہے حضرت عثمان کی نیت پر ان کو خیانت کا اجزام لگایا گیا ان پر اقربہ پروری کا اجزام لگایا گیا حضرت ابو موسیٰ شریف پر خیانت اور غداری کا اجزام لگایا گیا یہ ساری چیزیں اگر صحابہ اکرام کے اوپر ہوئی ہیں امیر معاویہ پر امیر اور عمر بن العاص پر تو جواب میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں حضرت علی وہ اقتلار کے طالب تھے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے حضرت حسین اقتلار کے طالب تھے ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں وہی حصول جو میں نے بتایا تھا سب کے لئے لاغو رہے گا معامل معاویہ کے لئے ہے تو حضرت علی کے لئے بھی حضرت حسین کے لئے بھی ہے یہ نیک نیت ہے آپ ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے نیت پر حملہ کریں گے آپ کا ایمان بررسالت جو ہے وہ بجم ہو جاتا ہے یہ رسول کے سابقی ہے رسول نے ان کا تذکیہ کیا اس کا سارا عمل محمد کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابی کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں ان کو اہل سنت جو ہیں جو موتدل مزاج کیا اکثریت انہیں کی یہ تو چند لوگ ہیں ذرا قلم چلا لیتے ہیں تو ان کی بہت سے کچھ چھوٹے کتابیں بھی شائع ہو گئی ہیں لیکن انہیں اہل سنت نے قرار دیا ناسبی یا خارجی جیسے خواری نے کہا تھا حضرت علی بھی کافر ہیں ایسے ہی کچھ لوگ حضرت حسین پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ اختدار کی حوث اور طلب کے اندر انہوں نے یہ سارا سفر کیا تھا اور بس یہ ہے کہ جو بازی تھی وہ ہار گئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس سے آگے کیا ہے بابنا اس لئے میں نے آیت آج جو پڑھی تھی ایک اور جو بہت بظاہر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی غیر متعلق ہے میرے آج کے عنوان سے تلکت دار الاخرہ تو رجال حال اللہذین لا يريدون علوان فی الارض ولا فساد یہ سور قصص کے آخری آیات میں سے دیکھو یہ آخر کا گھر جو ہے وہ ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنے اقتدار کے طالب نہیں ہوتے زمین میں اقتدار کے طالب ہوگے فساد ہو جائے گا تم بھی طالب میں بھی طالب جگڑا ہوگا لڑائی ہوگا دنگا ہوگا فساد ہوگا تلکت دار الاخرہ تو نجلو حال اللہذین لا يريدون علوان فی الارض ولا فسادہ جو لوگ زمین میں اپنے اقتدار کے طالب اور اس کے نتیجے میں فساد پیدا کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے ہم نے آخرت کا جھر ساز کیا ہے اور عاقبت جو ہے انجام کار آخرت جو ہے وہ تو متقیوں کے لیے ہیں اسی عید میں آئیں گے سب صحابہ اکرام خواہ وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور خواہ وہ حضرت عبیر معاویہ ہے حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ خواہ حضرت حسن ہے حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ خواہ عبداللہ ابن زبیر ہے خواہ عبداللہ ابن عباس ہے خواہ عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعید اس اصول کو سامنے رکھ کر اختلاف آپ کر سکتے ہیں کسی سے بھی لیکن کسی کی نیت پر حملہ کریں گے تو اصل میں آپ کا ایمان برسالت مجروح ہو جائے گا علی کو نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے مدینے میں حضرت علی نے کہا بھی کہ مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کے جا رہے ہیں فرمایا تمہارا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ حارون کا تھا حارون کو چھوڑ کر گئے تھے نا یہودیوں کے پاس جو گئے تھے تورات لینے کے لئے تو تمہارا وہی مقام ہے میرے ساتھ تو یہ حضرت علی ہے نزی اللہ ان کے بارے بھی میرا ان کی کیا عظمت میں نگاہت میں تو یہ تین کتاب چاہیں مجھے نہیں معلوم تیسرا یہاں ہے یا نہیں ہے بہرحال آپ لوگوں کو ریکمنٹ کر رہا ہوں کہ ان کا بتالہ کریں اب یہ کہ آخری بات یہ کہ اصل ہمارے کرنے کا کام کیا ہے دیکھئے کیوں نہیں کیا کسی نے بھی خروج کا معاملہ وہ میں واضح کر چکا ہوں بغابت نہیں کی کیوں ایک تو ریاست اور حکومت میں فرق نہیں تھا درہ کھڑا ہو اور وہ باغی قرار پائیں گے واجب اور قتل ہو جائیں گے فتوے کی ضد میں آ جائیں گے یہ معاملہ تھا اور دوسرے یہ کہ عمارت پوری گری نہیں تھی ایک منزل گری تھی آج ہم کہاں کھڑے ہیں پوری عمارت گری ہوئی ہے نہ شریک عدالتیں ہیں نہ شریک فیصلے ہیں نہ حکام الہی نافذ ہیں نہ حدود اور قصاص کے معاملات ہیں کچھ بھی نہیں ہمارا فرض کیا ہے حضرت حسین کی مدہ کرتے رہی ہے تعریف کرتے رہی ہے صحابہ اکرام کی مدہ کرتے رہی ہے مدھے صحابہ اس کے لئے مجلسیں تائم ہو رہے ہیں بھئی کر کیا رہے ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو تل کا امت ان قد خلط لہا ما قسمت و لکم ما قسمت وہ تو ایک امت تھی جو چلی گئی اللہ کے ہاں پہنچ گئے جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لئے تمہارے لئے نہیں ہے تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کما ہوگا ہمارے لئے راستہ اب یہی ہے کہ خلافت راستہ کے مکمل نظام کو اثر نو قائم کرنے کے لئے منحج انقلاب نبوی کو اختیار کریں میری کتاب اس پر کیسٹس اس پر ویڈیو کیسٹس ویڈیو کیسٹ سیڈی سب کچھ موجود سیرت النبی پر تمہارز کر چکا ہوں فلسفہ سیرت النبی سمجھنا ہے تو میری کتاب پڑھئے ورنہ سیرت النبی آپ پڑھ لیں گے واقعات معلوم ہو جائیں گے فلسفہ سیرت سامنے نہیں آئے گے اس کا آپ مطالع کریں گے میری کتاب سے اور دوسرے یہ کہ یہ خلافت قائم کرنے کے لئے جد و جہود ہم کر رہے ہیں تحریک خلافت پاکستان اس کا میں دعی ہوں ادنا سا وہ تنظیم نہیں ہے میں اس کا امیر نہیں وہ ایک تحریک ہے جیسے تحریک پاکستان کہلاتی تھی اس کی تنظیم تھی مسلم لیگ پارٹی کا نام مسلم لیگ تھا لیکن تحریک تحریک پاکستان اس کا تحریک خلافت پاکستان وہ ہم نے چلائی ہے تنظیم اسلامی کے تحت یہ خلافت جب پہلی چلی تھی آج سے چراسی سال قبل نومبر انیس سو اکیس میں خالق دینہ ہال میں وہ مقدمہ چلا تھا جس کے نتیجے میں بڑے بڑے جو جو لیڈر تھے ہمارے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا عسیم ان مدنی اور مولانا ابو القلام آزاد ان سب کو دو دو سال کی قید کی سزا سرائی گئی تھی بغاوت مقدمہ بغاوت یہ خالق دینہ ہال اسی میں سن نکیانوے یا بانوے میں میں نے تین دن تقریریں کی تھی جن میں آج سے پھر میں تین تقریریں کرنے والا ہوں ایک آج شام کو ایک کل شام کو رات نو بجے آج بھی ایک پرسوں اتوار کی صبح کو دس بجے ہے کہ گیارہ بجے تو ازد میں آپ حضرہ شرکت فرمائیں تاکہ اصل جو ہمارے کرنے کا کام ہے تاریخ کو بھی سمجھنا چاہیے تاریخ کے عوامل کیا ہیں کیا پس پردہ عوامل کار فرما تھے کیا کسی شئے کی اصل حقیقت ہے وہ سمجھنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں نے جب یہ لفظ استعمال کیا تھا اس مذاکرے میں لپ سرمس کہ یہ ہم صرف لپ سرمس کرتے رہے مداخی بیان کرتے رہے منقبت بیان کرتے رہے حضور کی ناتے کہتے رہے اس سے تو بات نہیں بنے گی جب تک کہ وہ فرض منصبی شہادت علی الناس کا جو ہمارے ذمہ ہے بحثیت عمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خوشی ہے کہ اس کی بھی تائید دونوں حضرات نے کی ہاں یہ لپسن اس کا معاملہ ہے اللہ تعالی حضرت حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بلکہ اصل میں تو ہمارے لئے اس وعی رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر چلتے ہوئے ہم پاکستان میں اسلام کا نظام خلافت قائم کرنے کی جدو جہود کریں اقول قولی حاجہ وستغفر اللہ علی و لکو ونسائر المسلمین و المسلمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم